بھارتی فورسز کی ایل او سی پر جنڈروٹ کیرالہ اور بروا سیکٹرز پر بلا اشتیال فائرنگ چار پاکستانی شہری شہید دس زخمی پاک فوج کی بھرپور جوابی کاروائی میں چھے بھارتی فوجی مارے گئے بھری فوج کے سربرا جنرل راہیل شریف نے الویدائی ملاقاتوں کا آغاز کر دیا لاہور اور گجروالہ گیرزن کا دورہ کہتے ہیں کہ داشتگردی کے علاو جانگ اور مادر وطن کے تحافظ کے لیے دی گئی قربانیاں کسی صورت رائے گا نہیں جائیں گی شئیمن جوائن چیف ساف سٹاف کمیٹی جنرل راشد محمود کی پاک بحری اور پاک فضائی کے سربراہوں سے الویدائی ملاقاتیں فضائی اور بحری افواج کی طرف سے جنرل راشد کی قدمات کو زبردست قراج تحسین پیش کیا گیا پاکستان کی افغانستان کے دار الحکومت کابل میں مسجد پر خودکش حملے کی شدید مضامت درجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ داشتگردی کے خاتمے کے لیے افغان حکومت کے ساتھ آون جاری رہے گا مل بھر میں شہدائی کربلا کا چہلہ مقیدت و احترام سے منائے گیا شہر شہر ماتمی جلوس نکالے گئے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات عالمی شہرت یافتہ کو پیما حسن ستپارہ طویل علالت کے بعد راول پنڈی میں انتقال کر گئے حسن ستپارہ کیٹی اور ماؤنٹ ایفرہ سمیٹ چھے بلند ترین چھوٹیاں سر کرنے والے پہلے پاکستانی تھے وزیراعظم نواز شریف کا حسن ستپارہ کے انتقال پر اظہار افسوس بلاول بھٹو زرداری پنجاب میں پیپلز پارٹی کو فعل کرنے کے لیے پرازم لاہور میں میڈیا سے گفت سکو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی تمام تر توجہ پارٹی کی تنظیم نو پر ہے وفاقی وزیر داخلہ پر ایک بار پھر تنقید اور پاکستان کے فرحان محبوب نے چیف آف ڈی ائر سٹاف انٹرناشنل سپوچ چمپنشپ جیتی ہے بلٹن میں آپ کو یہاں خوش آمدید کہیں گے آپ کو بتائیں کہ بھارتی فوج کی جانب سے لائن اف کنٹرول ورکنگ بانڈری پر جنگ بانڈی کے معاہدی کے قلاف فرضیہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی اور ایل او سی پر فائرنگ کے تازہ واقعات میں چار پاکستانی شہری شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فورسز نے ایل او سی کے جنڈروٹ کیرالہ اور برواز سیکٹرز پر بل اشتہال فائرنگ کی ہے جس کے نتیجے میں چار افراج شہید اور دس زخمی ہوئے آئی ایس پی آر کے مطابق شہید ہونے والوں میں الطاف نازیہ آتی کو تصور شامل ہیں آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ بھارتی اشتہال انگیزی کا پاک فوج بھرپور جواب دے رہی ہے اور بھارت کے چھے فوجی جوابی کارروائی میں مارے گئے بھارت کی جانب سے آدھ سب نکھیال بچل اور گوئی سیکٹرز پر بل اشتہال فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں دو افراج شہید اور پانچ زخمی ہو گئے پاک فوج کی جانب سے بھارتی چوکیوں کو بھرپور نشانہ بنائے گیا دیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے گجرہ والا اور لاہور گیارزن کا دورہ کیا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ جنرل راہیل شریف نے گجرہ والا گیارزن کے دورے کے موقع پر افسران اور جوانوں کی پیش آورانہ مہارت اور قربانیوں کو سراحا آرمی چیف کا کہنا تھا کہ وہ ایل او سی ورکنگ بانڈری پر جان قربان کرنے والے فوجیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ وطن کے لیے جوانوں کی قربانیاں کبھی رائے گا نہیں جائیں گی اس سے قبل آرمی چیف جنرل راہیل شریف نے لاہور گیارزن کا بھی دورہ کیا اور پاک فوج اور رینجز کی جوانوں سے ملاقات کی اس موقع پر جنرل راہیل شریف کا کہنا تھا کہ امن و امان کا قیام اور استحکام آسان کام نہیں تھا لیکن ہماری قربانی اور مشتر کا قومی آسم نے ملک کے خلاف تمام مشکلات پر قابو پانے میں مدد کی ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کراچی پشاور اور کوئٹا کا دورہ بھی کریں گے مزید آپ کو بتائیں چیم ان جوائن چیف ساف سٹاف کمیٹی جنرل راشد محمود نے اسلام آباد میں ائر چیف مارشل سوہیل امان اور نیول چیف ایڈمیرل زکاولہ سے الہ گلہ گل ودائی ملاقاتیں کی ہیں ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق جنرل راشد محمود نے ائر ہیڈکورٹس کا دورہ کیا جہاں پاک فضائیہ کے چاک و چوبن دسنے نے چیم ان جوائن چیف ساف سٹاف کمیٹی کو سلامی پیش کی جنرل راشد محمود نے ائر چیف مارشل سوہیل امان سے ملاقات کے دوران پاک فضائیہ کے پیش آورانہ صلاحیت کی تعریف کی اور آپریشنل تیاریوں پر اظہار اتمنان کیا ائر چیف مارشل سوہیل امان نے تینہ فاج کے درمیان مشترک اور مربوط حکمت عملی کے حصول میں اہم کردار ادا کرنے پر جنرل راشد محمود کا شکریہ آدھا کیا سے قبل چیم ان جوائن چیف ساف سٹاف کمیٹی جنرل راشد محمود نے نیول ہیڈکورٹس کا بھی دورہ کیا اور ایڈمیرل زکاولہ سے ملاقات کی نیول چیف نے ملک کے لیے قدمات پر چیم ان جوائن چیف ساف سٹاف کمیٹی کو خراج تحسین پیش کیا ہے پاکستان نے افغانستان کے دارالحکومت قابل میں مسجد میں خودکوش حملے کی شدید مضمت کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے اظہار تازیت کیا ہے ترجمان دفتر خارجانے ہر قسم کی دہشتگردی کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان دہشتگردی کے خاتمے کے لیے افغانستان سے تعاون جاری رکھے گا ترجمان نے خودکوش حملے میں زخمی ہونے والوں کی جل سہتیابی کی دعا بھی کی ملک بھر میں شہدائے کربلا کا چہلم عقیدت و احترام سے منائے گیا لاہور میں چہلم اور ارزداتا گنج بخش کے حوالے سے مقامی چھٹی رہی جبکہ ظاہرین اور ازداروں کے لیے تشکیل دیئے گئے سیکیورٹی پلان پر بھر پور انداز میں عمل درامت کیا گیا تفصیلات اے نیوز کے بیورو چیف ناصر نقفی سے ملک بھر کی طرح صوبائی دارالحکومت لاہور میں بھی نواسے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی رفقہ کا چہلم عقیدت و احترام سے منائے گیا چہلم کا مرکزی جلوس حویلی علف شاہ اندرون دیری دروازہ سے برامد ہوا جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا بعد نماز مغرب کربلا گامشاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا جلوس میں شریک ازداروں نے نواخانی اور ماتمداری کی جبکہ سوگوارہ نے ہمام حسین علیہ السلام کے لیے جگہ جگہ سبیلیں لگا کر لنگر حسینی بھی تقسیم کیا گیا ظلہ انتظامیہ نے جلوس کے روٹ پر چھ ہزار سے زائد پولیس ایلکار تائنات کرنے کے ساتھ ساتھ سی سی ٹی وی کیمروں سے چہلم کے جلوس کی مانیٹرنگ کی جلوس کے روٹس اور حضرت داتا گنج بخش کے ارس کے راستے پر ایک سو اسی کیمرے نصب کیے گئے جن کی ڈی سیو آفیس لاہور میں قائم مانیٹرنگ سیل سے نگرانی بھی کی گئی سیکورٹی انتظامات کے تحت داتا دربار اور کربلا گامشاہ کی طرف جانے والے راستوں کو ٹریفک کے لیے بند کر کے بیریئر اور خاردار تار لگا دیے گئے اور شورکا کو وارگ تھرو گیٹ سے گزر کر داتا دربار اور کربلا گامشاہ کی طرف جانے کی اجازت دی گئی جبکہ اس موقع پر شورکا کی بائیومیٹرک تصدیق کا سلسلہ بھی جاری رہا جس کے لیے نادرہ ایلکار جلوس کے ہمراہ موجود رہے منتظمین نے داتا دربار اور کربلا گامشاہ کے اردگد لائش لگانے کے ساتھ ساتھ جنریٹر بھی لگائے تھے جبکہ ذلین تظامیہ نے ارز داتا صاحب کی مناظبت سے آج لاہور میں مقامی تحتیل بھی کی شہر میں دفعہ 644 نافذ رہی اور جلوس کے راستوں میں موبائل سرویس بھی محتل رہی دوسری جانب وزیلی علیہ پنجار میں چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت داتا گنج بشت رحمد اللہ علیہ کے ارز کے موقع پر کابینہ کمیٹی برائے امن ومان کو ہدایات جاری کی کہ امن عامہ کے لئے وضا کردہ سکورٹی پلان پر عمل درامت ہر صورت شقینی بناتے ہوئے عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لئے تمام ضروری وسائل بروے کار لائے جائیں ورزیلی علیہ پنجاب کا کہنا تھا کہ موجود حالات میں کسی قسم کی غفلت کی کوئی گنجائش نہیں جولو سے چہلم کے ہمراہ حیدریہ ایمبولنس، اسکیو ون بن ٹو ٹو، رزاکار، حسینیہ سکاوٹس اور امن کمیٹیوں کے عدداران بھی موجود رہے سوگواران امام حسین علیہ السلام تمام راست نوہ خانے کرتے ہوئے سینہ کوبی اور زنجیر زنی کے ساتھ نواز رسول شہدہ کربلا کو خراج عقیدت پیش کرتے رہے کیمرہ ٹیم ابباس حدر زیدی اور محمد ازغرسانی کے ساتھ ناصر نقوی اے نیوز لاہور لاہورز رپورٹ آپ نے جانی دوسری جانے باپ کو بتائیں پاکستان سمیت دنیا بھار کی بلند چوٹیوں اور پہاڑوں پر قومی پرچم بلند کرنے والے معروف کو پیما حسن ستپارہ ترہ پن برس کے عمر میں راولپنڈی میں انتقال کر گئے حسن ستپارہ خون کے سرطان کے عارضے میں مبتلا تھے اور کمبائن ملٹری ہسپتال راولپنڈی میں زیر علاج تھے وہ کیٹو اور ماؤن ایورس سمیت دنیا کی چھ بلند ترین چوٹیاں سر کرنے والے پہلے پاکستانی تھے سردو کے گاؤں ستپارہ سے تعلق رکھنے والے حسن ستپارہ نے کوپ ایمائی کا آغاز انیس سو چورانوے میں کیا اور انیس سو نینانوے میں آٹھ ہزار ایک سو چھبیس میٹر بلند نانگا پربت چوٹی سر کی اس کے بعد حسن نے پیچھے مر کر نہ دیکھا اور حکومت کی جانب سے پذیرائی نہ ملنے کے باوجود دو ہزار چار میں پاکستان کی بلند ترین چوٹی کے ٹو سر کر کے نیا ریکارڈ قائم کیا دو ہزار سات میں براٹ پیک جبکہ دو ہزار گیارہ میں دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورس کو سر کر کے پہلے پاکستانی کو پیما بننے کا اعزاد حاصل کیا حسن صدپارہ نے پاکستان میں واقعے آٹھ ہزار میٹر سے بلند پانچ چوٹیاں مصنوعی آکسیجن کی مدد کے بغیر سر کی ہیں کوپ ایمائی کے شعبے میں آلہ کارکردگی پر حکومت پاکستان نے حسن صدپارہ کو سال دو ہزار آٹھ میں تمغائی حسن کارکردگی سے بھی نوازا تھا تحصیل ہیڈ کوچہ ہسپتال کبیر والا میں گزشتہ دس برس سے ایمبولنس نہ ہونے کے باعث مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ایمبولنس کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کو بیل گاڑیوں گدھا گاڑیوں رکشو میں ڈال کر ہسپتال لائے جاتا ہے تفصیلات جانتے ہیں عبدالمجید باتھی کس رپورٹ میں یہ مناظر ہیں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کبیر والا کی پارکنگ کے جہاں گزشتہ دس سالوں سے لوہی کی سلاخوں کے پیچھے خستہ حال ایمبولنسز دور دراز سے آنے والے مریضوں کے سامنے بے بسی کی تصویر بنی کھڑی ہیں حکومت نے کبیر والا کی سات لاکھ آبادی کو سہت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے چھے سہت مراکز اور ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال تو بنا دیا لیکن مریضوں کو ایمبرجنسی کی صورت میں ہسپتال لانے کے لیے ایمبولنس فراہم نہیں کی جس کے باعث مریض بیل گاڑی گتا گاڑی اور رکشوں پر سوار ہو کر ہسپتال پہنچنے پر مجبور ہیں کبیر والا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں عرصہ دس سال سے ایمبولنس کی سہولت نہیں ہے مگر اسی دوران بہت سے مریض اللہ کو پیارے بھی ہو جاتے ہیں کچھ رحم کریں خدا کے لیے کچھ رحم کریں یہاں کے لوگوں پر رحم کریں ہسپتال کے سپریٹینڈنٹ ڈاکٹر اشر شویب نے بتایا کہ سرکاری ایمبولنس کا نہ ہونا اس ہسپتال کا دیرینہ مسئلہ ہے کئی بار عالی حکام کو لکھ چکے ہیں لیکن ابھی تک شنوائی نہیں ہوئی ہمارے پاس ایمبولنس سرویسز بالکل نہیں ہیں پرائیویٹ دو تین انجیوز ہیں جو یہاں پروائیڈ کرتے ہیں لیکن آن چارٹیز ہوتے ہیں اور ہمارے پاس ہسپتال کے حوالے سے کوئی ایمبولنس سرویس نہیں ہے شہریوں نے خادم اعلیٰ پنجاب سے ہسپتال میں ایمبولنس کی سہولت بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ہنگامی صورت میں شہریوں کو جلد ادجلد علاج کی سہولت میسر آسکے کیمرامین اشرف نوم کے ساتھ عبد المجید باٹی اے نیوز کبیر والا کسی بھی ریاست میں ہر فرد کو برابری کے حقوق ملنے چاہیے تاہم پاکستان میں عام شہریوں کی طرح خاجہ سراؤں کو عزت و احترام نہیں ملتا بلکہ انہیں تزہیق کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے خاجہ سراؤں کو کم تر سمجھا جاتا ہے اور وہ ناچ گانے جیسا پیشہ اختیار کرنے پر مجبور ہیں بتائیں گے ناصر حاشمی خواجہ سراؤں معاشرے کا مجبور طبقہ جو بوری طرح پس رہا ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے انہیں بھی باقی تمام انسانوں کی طرح حقوق ملنے چاہیے مگر معاشرتی بے حصی کی وجہ سے ایسا نہیں ہو پا رہا جس کو دیکھیں اسی نے خواجہ سراؤں کا جینہ دو بر کر رکھا ہے کبھی کوئی تعداد پھینکتا ہے تو کبھی کوئی کوڑے مار رہا ہے کون سا ظلم ہے جو ان معصوموں پر نہیں کیا گیا دوسری جانب کیا خواجہ سراؤں خود اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں مانگنے اور ناچ گانے کے بجائے اپنے حالات بہتر بنانے کے لیے انہیں حصول تعلیم اور ہنر سیکھ کر معاشرے میں فعال شہری بننے پر توجہ دینی چاہیے میں ٹیچر بننا چاہا رہی تھی اور مسائل یہی تھے کہ ہم لوگ سکول جاتے تھے تو لوگ ہمیں بری نظر سے دیکھتے تھے کہتے تھے کہ یہ خواجہ سراؤں ہے یا شریمیلہ یا ہجڑہ ہے تو اس وجہ سے میں پڑھ نہیں سکی بہت بہت آنے دیتے ہیں کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ بس زمین پر ہم لوگ اندر چلے جائیں بہت سے شعبیں ہیں ایسے کام کرنا چاہتے ہیں پر نہیں بن سکتے کوئی جوپ نہیں ملتی کسی قسم کی کسی قسم کو کام نہیں دیتے ہیں کوئی ایڈوکیشن ادارہ نہیں بنایا آپ لوگوں نے کوئی ہمارے لیے ہوسپیٹر نہیں بنایا کوئی ہمارے لیے کوئی سکول تک نہیں بنایا خواجہ سراؤں پر پھر رہے ہیں ہمیں شوک نہیں ہے کوئی ناچ گانے کا ٹھیک ہے نا ہمیں معاشرہ مجبور کرتا ہے میں یہی چاہتی ہوں کہ ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں اگر وہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کو جو ہمارے لوگ ہیں وہ اس کو ڈسکاریج نہ کریں اس کو اون کریں اس کو اپریشیٹ کریں حکومتی سطح پر بھی چاہیے کہ خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی کے ساتھ ان کے لیے ادارے قائم کیے جائیں کسی انسان کو حکارت کی نظر سے دیکھنا اخلاقی اعتبار سے بھی ایک علمیہ ہے اور معاشرتی اعتبار سے بھی کسی جرم سے کم نہیں خواجہ سراؤں کے ساتھ یہ برا سلوک انسانی حقوق کے بھی منافی ہے کیمرامین ہدایت اللہ کے ساتھ ناصیر حاشمی ایٹیو نیوز راول پنڈی موسم کی صورتحال جانیں گے عطیق خالد سے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر بالائے علاقوں میں مطلع عبر علود رہنے کا امکان ہے تاہم مالکن ہزارہ ڈوین اور گلگت بلدستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برس باری ہو سکتی ہے ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خوش رہے گا اب جانتے ہیں آج ریکارڈ کیے گئے کچھ شہروں کے کم سے کم درجہ حرارت اسلامباد آٹھ ڈگری سلسیس لاہور دس کراچی بیس پشاور گیارہ کوئٹہ دو پیصلہ باد گیارہ کلات صفر حیدراباد سولہ مری چھے سکردو منفی ایک چترال سات اور مزفراباد میں کم سے کم آٹھ ڈگری سلسیس ریکارڈ کیا گیا